نیٹ پیپر لیک میں خلاص سیف ہاؤس کا راز پیپر لیک کیس میں منتری جی کی ہوئی انٹری تاریخ چار مائی دوہتار چوبیس یعنی نیٹ پرکشہ سے ٹھیک ایک دن پہلے کی تاریخ وقت بارہ بچ کر چالیس منٹ اور چیک ان کرانے والے کا نام انوراگ یادو اس کی ٹھیک بغل میں منتری جی بھی لکھا ہے کسی لیٹر نمبر چار سو چالیس کا بھی ذکر کیا گیا پیپر لیک کان میں جانچ ایجنسیوں کو جس سیف ہاؤس کی تلاش تھی کیا وہ سیف ہاؤس پٹنا کا یہی سرکاری گیسٹ ہاؤس ہی ہے اور آخر کون ہے وہ منتری جی جن کی سفارش چٹھی نمبر چار سو چالیس پر آروپی ابھیارتی انوراگ یادو کو یہاں کمرہ ملا تھا پیپر لیک کیس میں گرفتار انوراگ یادو کے قبول نامے سے جانچ کی رڈار پر سرکاری گیسٹ ہاؤس آ گیا خلاصہ ہوا کہ چار مائی کو توپہر بارہ بچ کا چالیس منٹ پر نشی آئی کے گیسٹ ہاؤس میں انوراگ یادو کچھ لوگ کے ساتھ پہنچا انہیں پیپر لیک میں گرفتار سکندر یادو ویندو نے بلایا تھا آروپی کے آروپی سکندر نے ہی انوراگ یادو کو رکنے کے لیے ایک منتری کے لیٹر ہیڈ کا استعمال کیا تھا گیسٹ ہاؤس پہنچنے کے چار گھنٹے کے بعد انوراگ لیک کیے گئے پیپر کے ساتھ نکل گیا تھا خلاصہ جتنا حیران کر دینے والا ہے ہائی پروفائل کریکشن ملنے سے مہکمے میں اتنا ہی ہرکم مچا ہوا ہے یوں کہ جس رجسٹر میں منتری جی کی سفارش پر کمرہ بک ہونے کا ریکارڈ لکھا تھا خلاصے کے بعد سے اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا سر کیا یہاں سے ساری چیزیں پولس کچھ دیر پہلے آئی تھی کیا لے گئی بلکل نہیں سر یہ بات ابھی آ رہی ہے کہ جو یہاں پہ رجسٹر رکھی گئی تھی وہ کل کے بعد نظر نہیں آ رہی ہے جس پر چار سو بیس ٹوکن نمبر لکھا تھا اور اس پہ منتری جی لکھا تھا وہ بھی گائب نظر آ رہا ہے رجسٹر گائب نظر آ رہا مطلب کہ آپ کو چاہیے رجسٹر کیا ہو نہیں سر تھوڑی دیر پہلے تک صبح میں تھا لیکن اس کے بعد وہ رجسٹر یہاں پر نہیں تھا میرے پاس ہے بتائیے رجسٹر کیا وہ دکھا سکتے ہیں سر وہاں پر وہ نہیں بلکل سر لیکن وہاں پر جو نام لکھا ہوا تھا کیا اس کی جانکاری بتا سکتے ہیں سر آپ کو بتاؤں ہوئی تو میں پوچھ رہا ہوں میں پولس کو بتا دوں گا جو پولس کو بتانا تھا بلکل نہیں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ گیسٹ ہاؤس میں جو لوگ رکے ہوئی تھی ایک رجسٹر کیا پیج کا بھی فوٹو سامنے آیا ہے بھائی سامنے پیج کا فوٹو آیا ہے تو بلکل تھا یہاں پہ رجسٹر تھا اور ہے ہمارے پاس ہم کو جس کمپیٹیٹری تھارٹی کو دکھانا ہے ہم اس کو دکھاتے ہیں سر یہ بتا سکتے ہیں یہ کس کے نام پر رجسٹر کس کے نام پر بطلب کیا ہو سب کو پتا ہے میڈیا میں کس کے نام پر رجسٹر تھا کس کے نام پر بکنگ تھی جو باتیں لگتار کہی جاری تھی کہ پولس آئی ہے حالانکہ یہ اب جانکاریاں جو ہے وہ نہیں دی جاری ہے صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ جانکاری نہیں دی جاری ہے لیکن اگر ہماری ستر کے مانے تو یہ ساری چیزیں یہاں سے گائب ہیں دیکھئے رجسٹر آج بھی یہاں پر نہیں ہے کل دیر شام کے بعد رجسٹر جو تھا یہاں سے ہٹ گیا ہے اور اس میں جو کہہ سکتے ہیں کہ ٹوکن نمبر لکھا ہوا تھا چار سو بیس اور چار سو چالیس لکھا تھا نوراگ یادف کے نام پر جو تھا وہ یہاں سے گائب ہیں وہ منتری جی کون ہے اور سرکاری گیسٹ ہاؤس کو کیوں چھنا گیا پھلے ہی جانچ کی آج ابھی تک سرکاری گیسٹ ہاؤس تک نہیں پہنچی مگر سوال جنگل کیا کی طرح کون رہے ہیں نکل مافیا کے نیکسس میں منتری جی کا نام سامنے آنے کے بعد سیاسی بوال اور تیز ہو گیا ہے کہ بیہار سرکار کے اور کیندر سرکار کے منتریوں کی میلی بھگت سے نیٹ یہ جو پیپر لکھ ہوا ہے اس میں سرکار کی سنلیپتہ ہے اور لوگ کہتا ہے کہ نہیں سنلیپتہ نہیں سنلیپتہ ہے آپ جانچ کر لو بغیرائی سے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیپر لکھ ہو اور ہمارے لوگ آؤس میں بھر دیو اس لئے بیہار سرکار ان لوگوں کو کروائی کرے جن کے فون پہ ان کے ایتھی پر ہوتل کا روم بوک ہوا ہے کہ راجت کی مانسکتہ اپرادیوں کو پرسکچن کرنے کا پروشید کرنے کا پروشاہید کرنے کا اور ادھکتر لوگ پرتکچ یا پرتکچ جو اپرادی ہے مافیا ہے برستہچاری ہے اس کو کہنے کہنے ایسے لوگوں کا سنلکچن پراتھ ہے اس کی اونچہ استریے جانچ سے اصفرسٹ ہوگا چھاتروں کے بھوش کا سوال ہے تو سیاست میں بوال بھی ہے بچوں کی لڑائی ہے بچوں کی پریشانی ہے تو بچے ہائلائٹ کر رہے ہیں پر اس کو جس طرح سے پولیٹسائز کیا جا رہا ہے that is not good جس آروپی سکندر یادویندو کتار منتری جی سے جھوڑے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ کتنا بڑا جالساز ہے اس کے کارنا میں دیکھ لیجی پر پرلی کیس میں سکندر یادویندو کو سرگنا بتایا جا رہا ہے وہ بیہار کے سمسکتی پور کا رہنے والا ہے پٹنا کے دانا پور میجل سنسادہ میں بھاگ میں جے ہی تینات تھا اگر افتاری کے بعد اسے سسپینٹ کر دیا گیا پہلے بھی گھوٹالے میں اسے اگر افتاری ہوئی تھی سکندر پر تین کروڑ کیا لیٹی گھوٹالے میں بک ہوا تھا پتار جونئر انجینئر سکندر پہلے سرکاری ٹینڈر میں گھوٹالے کر رہا تھا لیکن اس بار اس نے لاکھوں چھاتروں کے بھوش کا ہی سوڑا کر دیا آروپے کے سنجیر مکھیا کی سوڑور گینگ اور سکندر کے گینگ نے ملکار اس ہائی وربائل کائن کو انجان دیا نالاندہ سے گھر افتار سنجیر مکھیا پہلے سے ہی پیپر لیک میں کوکھیات رہا ہے دونوں نے ملکار پیپر لیک کر آیا تھا سرکے اور گینگ ابھی انڈرکراؤنٹ ہیں جس کی جر تک پہنچنے کیلئے اپٹنا میں آرتھک اپراد شاکھا میں ابھی آرتھیوں کو باری باری سے پوچھتاش کے لئے بلائیا گیا تاکہ ساجش کی جروں تک پہنچا جا سکے ایشا جو ہے یہ نظر آ رہی ہے ایویو کی جو ٹیم ہے وہ انہیں یہاں سے لے کر اندر جائیے اور پوچھتاش جو ہے وہ کی جاری ہے کہیں نہ کہیں پریشان ہیں اور ڈری ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں سہمی ہوئی بھی ہے ایشا ان کا نام ہے اور یہ دیکھئے ایشا جو ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے اندر ایویو کی ٹیم جو ہے وہ بلائی ہے اور ان سے یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھئے تصویریں ایشا دیکھئے بکتیار پور سے جو یہ لوگ آئے ہیں ایشا کتنے نمبر یہ نوٹس جو ہے وہ انہیں ملا تھا اس کے بعد ایویو کی ٹیم جو ہے وہ ایشا کو بلائی ہیں ایشا کے پریجن بھی ہیں جانچ ایجنسی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نکل مافیا والے نیکسس نے ابھی آرتیوں سے سمپرک ساتھنے کے لیے کون کون سے ٹرول کا استعمال کیا پیپر کہاں کہاں اور کتنے میں بیچے گئے تھے اور اہم سوال یہ بھی کیا گھوترا کی طرح بیہار میں بھی سینٹر کا سودا ہوا تھا پٹنا سے اتکرشو سنگھ کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن